کی گولی ہے جس کو پیچھے اس کے ٹرگر جب ہوتی ہے وہ گولی چلتی ہے تو کیمکل میں سے گیس بن جاتی ہے اور وہ کنٹینر پھٹ جاتا ہے اگر ایکسپائر ہو جائے تو وہ کیمکل ہتھیار بن جاتا ہے جس پی جس کے استعمال پہ ساری دنیا کے انٹرنیشنل لاؤ اور جس کے ساری ذمہ دار ریاستیں اس کے سگنٹریز ہیں ایسے انٹرنیشنل کانونٹس ان کنونٹشنز ہیں کہ کیمکل اتھیار کے استعمال کی اجازت نہیں ہے وہ بھی ہوا پاکستان کے کیپٹل میں ہوا اور جو پورا انہوں نے پنجاب کو جلیاں والا باغ بنایا اس میں ہوا تیسرا یہ ہوا کہ پاکستان کا صرف آئین نہیں پاکستان کے بنیادی حقوق بھی اور ریاست کے رہنواہ حصول جن کو پرنسپلز آف دی پولیسی آف سٹیٹ آف پاکستان کہتے ہیں وہ چادر اور چار دیواری کو تحفظ دیتے ہیں چادریں کھیچی گئی چار دیواری ٹاپی گئی پرائیوسی آف دی ہوم اور چلڈرن افت محاب بچیاں خواتین بچے ان کو احساس دلایا گیا کہ آپ پہ ایک امپورٹڈ حکمران آ گیا ہے کسی زمانے میں ہماری پیدائش سے پہلے اور آزادی سے پہلے یہ فرنگی راج میں ایسا ہوا اور پاکستان میں اگر کوئی آئین تھا تو اس کو پامال کیا گیا پھر تیسرا کام کیا ہوا بے رحمی سے ہزاروں لوگ زخمی کیے گئے لا تعداد گم شدہ افراد ہیں میں نے کل لاؤر آئی کوٹ کے جسس نیم صاحب کی کوٹ میں لسٹ دی ہے باقاعدہ جس میں صرف پوٹوار کے ایک تھانے روات جو ڈسٹرگراولپنڈی میں ہے اس کے چھے گم شدہ بچے ہیں نوجوان لڑکے جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے یہ وہ صورتحال تھی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ بیس آدمی آئیں گے اور اگر ہم بلوکٹز لگائیں پورے پاکستان کا محاصرہ کریں تو پھر اس میں سے عمران صاحب کے ساتھ صرف دس آئیں گے گھر سے ہی کوئی نہیں نکلے گا بائیس کروڑ لوگوں کو حراست میں لیا گیا پاکستان کو کسی زمانے میں پاکستان میں چھوٹی جیل ہوتی تھی اڈیالہ ہو گئی کوٹ لکپت ہو گئی پورے پاکستان کو بڑی جیل میں تبدیل کیا گیا لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے یہ ہزاروں گولیاں کیا بیس لوگوں پہ چلی ہیں یہ لاکھوں لاتھیاں کوئی نہیں نکلا اس لیے چلائی گئی ہیں ان کی لیڈر مریم نے جو ان کو جھوٹ سکھایا ہے اس کا بنیادی سبق یہ ہے کہ رج کے بولو لیکن قوم جاگ رہی تھی میں سب سے پہلے جو حقیقی آزادی مارچ کے شہداء ہیں ان کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جو زخمی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ٹارگٹ کر کے عمر ایوب جس کے والد سپیکر رہے منسٹر رہے جس کے دادا پاکستان کے کمانڈرن چیف رہے فیلڈ مارشل رہے صدر رہے ان کے جو ظاہری زخم ہیں ان کے بدن کے اوپر وہ تھرٹی ون یا تھرٹی ٹو ہیں اور حماد ازر کو ان کو ہیٹ انجری بھی آئی عمر ایوب صاحب کو حماد ازر کو فور ایڈ پہ زخمی کیا گیا اور منگلہ کے پل کے اوپر فواد کو گہر کے رکھا گیا کئی گھنٹے شیلنگ بے پناہ گولیاں ماری گئی کراچی میں ساری قوم نے دیکھا اس کے نتیجے میں میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسییشن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی جب میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور پھر وہ گئی سپریم کورٹہ پاکستان میں اس کے سیکریٹری مسٹر راج پوت یہاں گئے اور باقی عددار اور اسلام آباد بار کاؤنسل کے جو وائس شیرمن ہے علیم اباسی وہ بھی جا کے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے پاس پیش ہوئے اور وہ گھر جس میں پاکستان کا خواب دیکھنے والے رہے ان کی یادیں ان کی زندگی کے تبرکات ہیں اور ان کے وہ بیٹے جس کے لیے علامہ صاحب نے جعوید نامہ لکھا حضرت علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کی بیگم کو بھی رات کو حراسہ کر کے سڑک میں کھڑا کیا گھر کو ٹکر مار کے دروازہ توڑا گیا یہ تو فرنگی کے دور میں نہیں ہوا تھا کبھی اور اس کے بعد پھر پورا پاکستان اس میں انگنت تشدد ہوا پنجاب کے خلاف انہوں نے خود پہلی دفعہ پوری کوشش کی کہ دوسری جگہ سے نفرت آئے اسلام آباد کے ساتھ پنجاب کا بورڈر بند کیا کے پی کے ساتھ سارے راستے بند کر دیئے کراچی کا راستہ بند کیا گوادر کا راستہ بند کیا بلوچستان کے ساتھ پنجاب لگتا ہے وہ راستہ بند کیا اسلام آباد کے یعنی تینوں یونٹس وور وفاقی یونٹ کے ساتھ راستے بند کیے جی ٹی روز بند کیا گزرگاہیں بند کی موٹر ویز بند کی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو لوگ زخمی ہوئے ہیں آپ کے وزیراعظم عمران خان نے فیصلہ کیا جس کے سلسلے میں آج آپ سے بات ہو رہی ہے اس ظلم کو نہ قوم ماف کرے گی نہ پاکستان تحریک انصاف ماف کرے گی اور ان قربانیوں کو نہ قوم بھولے گی نہ پاکستان تحریک انصاف بھولے گی میں فیصلے کے چار بڑے نکات جو عمران خان صاحب نے بڑا فیصلہ کیا ہے اس کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ جہاں جہاں چھاپے پڑے ہیں ہم جو وکٹم فیملیز ہیں بچیاں ہیں عورتیں ہیں ان کو سنٹرل آفس میں نہا وسیم ایڈوکیٹ ان کا میں فون نمبر دے رہا ہوں آپ کو اس پہ فوٹیجز بیجیں اس پہ اپنے نقصانات بیجیں اس پہ جو حراسہ کیا گیا وہ ثبوت بھیجیں اور اپنی کمپلینٹ بھیجیں ٹیلی فون نمبر ہے زیرو تھری زیرو ون ایٹ فائی فور ڈبل نائن فور زیرو نہا وسیم ایڈوکیٹ یہ سنٹرل سیکیٹریٹ میں وہ ساری شکایات اسلام آباد میں مصول کریں گی سنٹرل پنجاب کے لیے حسان نیازی ایڈوکیٹ جو ان کو بروٹلائز بھی کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کے وکیل جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور جو زیادتیاں ہو رہی تھیں ان کے خلاف پاکستان بار کاؤنسل کے چیئرمن وائس چیئرمن اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے بھی متفقہ بیانات آئے اور پورے پاکستان کے وکلا کھڑے ہوئے حسان نیازی کا ٹیلی فون نمبر ہے zero three four two three nine three seven one eight three ساؤت پنجاب کے لیے یہاں جن گھروں پہ چھاپے پڑے ہیں میں دور آتا ہوں جو چادر اور چاردیواری پامال ہوئی ہے ان کے نقصانات ہوئے ہیں تفصیلات بیجیں تصویریں بیجیں کمپلینٹ بیجیں تیسرے ساؤت پنجاب کے لیے آن عباس بپی صاحب ان کا ٹیلی فون نمبر ہے zero three two one zero three two one آئی ریپیٹ six three one one triple three کے پی کے لیے آتف خان ان کا ٹیلی فون نمبر ہے zero three hundred five double zero six seven eight nine ہزارہ ریجن کے لیے آزم سواتی صاحب سینیٹر ان پہ بھی تشدد کیا گیا zero triple three five seven five one six zero 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 کراچی جانے سے پہلے نوٹ پنجاب کے نائم الحسن آوان ایڈوکیت ہیں zero three hundred five one six four zero fourteen کا نمبر ہے اور جو zero zero three hundred five one six four zero four two آئی ریپیٹ انٹیریئر سندھ کے لیے جسٹس ریٹائیڈ نورولک این قریشی اور کراچی کے لیے علیم عادل شیخ صاحب ان کے پاس بیجیں اس کے ساتھ ہی جو ہمارے صوبائی صدور ہیں آئی ایل ایف کے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے بھی ان کے دفاتر اور ان کے نمبروں سے رابطہ کریں اس کے ساتھ ہی ہماری جو ڈسٹرک تنظیمیں ہیں آئی ایل ایف کی جن کے اندر ہم نے باقاعدہ طور پہ اس درنے سے پہلے ہم نے لیگل ایڈ ورکرز کمیٹیز یعنی جن ورکرز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی مدد کے لیے اور کل بھی ہم نے جیلم کے اندر بہت زیادتی ہوئی جھوٹے پرچے کیے گئے اور ساتھ ہی ان پولیس والوں کے یا وہ لوگ جو ان کے گھروں میں آئے دو فورسز کام کر رہی تھی عوام کو دبانے کے لیے ایک پولیس فورس تھی دوسرے گلو بٹ برگیٹ کے لوگ تھے آپ دیکھ لیں گاڑیاں توڑنے والے سفیت کپڑوں میں تھے پولیس والے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ وردی اتار کے ماب کے پاس جائے گا وہ گلو برگیٹ کے لوگ تھے اس لیے ان کے نام بھی بھیجیں اور ساری ڈیٹیل رکھیں آج میں دوسرے نکتے کی طرف جاتا ہوں دوسرا نکتہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بجائے سپریم کورٹہ پاکستان میں گئے اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے صدر شیب صاحب میں نام لے چکا ہوں اس پہ سپریم کورٹہ پاکستان نے رول آف لاو کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے اور انسانی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کو فکس کیا ہیرنگ کے داران جب یہ بات آئی کہ پاکستان تحریک انصاف پرم رہے گی تو ہمارا موقف اور ہمارا طرز عمل آپ جانتے ہیں پوری قوم کے سامنے ہیں وہاں سرکاری موقف یہ آیا کہ ہم نے تیتیس جلسے کی ہیں جو فیکٹ ہے بتیس تیتیس بڑے جلسے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے ایک جگہ بھی کوئی گڑبر نہیں ہوئی ایک جگہ بھی کچھ نہیں ہوا کوئی توڑ پڑ نہیں ہوئی اس ڈسپلن کا مزارہ جو پاکستان کی سب سے بڑی عوامی تحریک ہے انیس سو سنتالیس کے بعد حقیقی آزادی مارچ اس تحریک میں جو لوگوں نے جس طریقے سے ڈسپلن کا مزارہ کیا وہ ڈسپلن اس سے پہلے دکھا گیا نہ اور کوئی دکھا سکتا ہے صرف اس ڈسپلن کو اس وقت توڑا گیا جب دو فورسز پولیس فورس کے وہ ملازم لاہور کا ایک پولیس والا سیاسی جماعت کا رکن من چکا ہے تحریک انصاف اس کے استفعے کا مطالبہ کرتی ہے اس کے خلاف جائیں گے ایک امپورٹڈ وزیراعظم کا جو سیکریٹری ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ پاکستان کے ایک انتائی فاضل جج صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کمیشن کے سربراہ تھے جسٹس مشیر عالم صاحب اس کمیشن میں خود موجود تھے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت کے وہ بھی موجود تھے اس کمیشن نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ اس کو کسی سرکاری امپورٹڈ یا سنسٹیف عودے پہ نہیں لگایا جائے گا لیکن اس کو انٹرنلی کلین چٹ دی گئی ہے اس کے نوٹس کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور جن کے کرمنل ریکارڈ ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ساؤتھ اسٹیشیا میں دو مثالیں ہیں پہلی چائنا کی ہے جو کرپشن کرے گا اسے سزائے موت ملے گی دوسری پاکستان کی ہے جو کرپشن کرے گا اس کو وزارت ملے گی زیادہ کرپشن جب کرتا ہے تو وہ سی ایم ہو جاتا ہے اس سے ماتے کے اوپر داغ لگانے کی کوشش ہے یہ امپورٹڈ ریجیم کی طرف سے اگلی میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ جو فیصلہ کیا پاکستان کے وزیریازم نے اس کو درہ تین پہلووں سے دیکھے ساری قوم اور سارا میڈیا پہلا پہلو یہ تھا کہ عمران خان کا کوئی ذاتی مفاد کوئی ذاتی جھگڑا کسی کے ساتھ نہیں ہے ملینز کے اعتبار سے جو لوگ نکلے اور فورس ملٹیپلائر کا فارمولہ اب لگائیں پورا پاکستان بند کر دیا کروڑوں میں بنتے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ہمارا اگرچہ وہ انتخابی نشان ہے بلے سے بھی اس کے ہاتھ میں نہیں تھا کچھ جس کو اتھیار قرار دیا جا سکے تو وہ امن چاہتے ہیں وہ جو ساڑھے تین سال کی محنت تھی انہوں نے اڑا کے رکھ دی ایک رات کو رات کے شہباز نے پاکستان کی قوم کے اوپر ٹنوں کے حساب سے آنسو گیس کے گولے برسائے اور دوسری رات کو رات کے شہباز نے پاکستان کے عوام کے اوپر تیس روپے پر لٹر اضافے کے ساتھ مٹی کا تیل مت بولنا غریبوں کے استعمال کی چیز ہے ڈیزل مت بولنا پتہ نہیں کون سا ڈیزل آپ سمجھ کے آنسے رہے ہیں پیٹرول بھی تیس روپے کیا قصور تھا عمران خان کا اور اس کی حکومت کا اور اس کی ایکنومک ٹیم کا وہ قصور میں بتا دیتا ہوں پینتیس روپے ہمیں انٹرنیشنل مارکٹ سے پر لٹر سستہ پینتیس فیصاد سستہ رشیہ سے وہ تیل لینے کے لیے چلا گیا تھا رشیہ سے وہ سستی گندم لینے کے لیے چلا گیا تھا آپ انڈیا کے کرنسی کی قیمت نکال لیں پچیس روپے انہوں نے کم کیے ہیں دکھ ہوتا ہے یہ بتاتے ہوئے لیکن کہتے ہیں نا بات تو سچ ہے مگر بات ہے امپورٹڈ کی رسوائی کی اس لیے کہنا پڑے گی کہ وہاں ان کے پچیس روپے جو سستہ کیا وہ پچاس روپے سے زیادہ بنتے ہیں پاکستانی روپے میں اور یہاں پاکستان کی قوم کے اوپر بم گرایا گیا میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہماری سنٹرل لیگل ٹیم ہے اس کو اور فیصل چودری نے بڑی جرت کے ساتھ دن رات انہوں نے کام کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور خاص طور پہ جو خواتین نے جس جرت کا مضاہرہ کیا پہلا جو راستہ کھلا وہ خواتین وہاں کفن پہن کے راستہ کھولنے کے لیے گئی کوئی ماں معصوم بچہ لے کے آنسو گیس کے شلوں کی بارش کے اندر باہر نہیں نکل سکتی یہ پاکستان کی نئی تاریخ لکھی گئی ہے یہ اس تاریخ کے نئے ستارے ہیں جو سامنے آئے ہیں پاکستان کی جب بھی پولٹیکل ہسٹری اور نیشنل ہسٹری لکھے گی تو ان کا نام آئے گا اور اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نقصانات ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ہماری لیڈرشپ کے خلاف پرچا ہوا ہے جس میں وان ایڈی سکس تاجرات پاکستان لگایا گیا ہے وہ عدالت کی اجازت کے بغیر ایف آئی آر نہیں ہو سکتی اس لیے غیر قانونی اور غیر آئینی ایف آئی آر ہے جس میں امران خان اسد عمر امران اسماعیل اور بے شمار دوسرے جو لوگ تھے ان کو لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی جو دو لوگوں کا میں نام لینا چاہتا ہوں ایک ہے مبشر زہدی صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کسی کالج کے زمانے میں اسلامباد میں ہوتے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ آئی چیلنج آئی سٹی پولیس ٹو شو کہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ ان کا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے کہیں اس کے بعد ہیک نہ ہو جائے یہ ڈان کے صحافی ہیں اس وقت کہتے ہیں آئی چیلنج آئی سٹی پولیس ٹو شو پکچرز آب دی ٹورسٹ میٹرو سٹیشن مینشنڈ دی ایف آئی آر اگینسٹ پی آئی پی ٹی آئی آفیشلز لیڈرشپ ایز آور کورسپوننٹ چیکڈ آل میٹرو سٹیشنز اور جناہ ایونیو ان فاؤنڈ نن آف دیم وز ٹورچڈ میں یہاں جو انویسٹیگیٹیو ریپورٹ لگائی تھی نادر گرمانی ہیں ان کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ریپورٹر ہیں اور دوسرے پرائیوٹ فوٹیجز کی لائن لگی ہوئی ہے یہ ہمیشہ ان کی عادت رہی ہے تھانکیو فیصل جی ان کی عادت رہی ہے کہ یہ جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو چیری بلوسم اقتدار میں آنے کے لیے ڈبل چیری بلوسم اقتدار میں آنے کے بعد پایدان سے ان کا ہاتھ گریبان پہ پہنچ جاتا ہے ان کو کوئی شرم کرنی چاہیے حیاء کرنی چاہیے ماں بینوں سے معافی مانگنی چاہیے ان کے گھروں کے سامنے جا کے ان کھڑے ہو کے رونا چاہیے جب اپنی بات آتی ہے تو جن اپنوں کے جنازے پڑھنے کے لیے یہ خود بھی نہیں آتے تھے اس کا بھی ذمہ یہ کسی نہ کسی گدری حکومت پہ لگاتے ہیں اس وقت ان کا کمپیرزن اگر آپ کریں گے تو ایک چیز کی صرف ایمپورٹڈ ریجیم میں کمی ہے وہ ہے انسانوں سے انسانیت والا سلوک کرنے کے جذبے کی کمی یہ کمی ہے آئیڈوین سمیت باقی تو کچھ ہے ہی نہیں اس لیے جل جا رہے ہیں گیا ایمپورٹڈ گئی یہ ریجیم امران خان کے دیئے ہوئے ٹائم فریم کے اندر انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور باقی انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ پھر کیا ہوگا اس لیے اس پہ میں نہیں جانا چاہتا دوسرا یہ ہے کلپ نکال کے دکھائیے قوم کو یہ سب کہتے تھے پاکستان کے لیے الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اب الیکشن دو پاکستان کو اور تیسری اور آخری بات پھر میں فیصل صاحب سے کہوں گا وہ بات کریں وہ یہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں کے خلاف مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے ایف ای آر کون سی چلے گی ہینیس کرائیم یعنی انتہائی انسانیس سوز سلوک ہم اس میں جو بھی کانونی کروائی ان پرچوک